اسلام علیکم محمد اکبال خان ایڈکوئیڈ ویڈ نیو لیگل ایکچر آج کیا جو ہمارا لیگل ایکچر ہے وہ ہے ڈیلیگیٹڈ پاور اف ڈیوورس ٹو کرسچن وائف ایک مسلم ہے اس نے شادی کی ایک کرسچن سے ایک مسلمان مرد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے اہل کتابیہ سے کرسچن سے وہ شادی کر سکتا ہے لا اجازہ دیتا ہے وہ اپنے مذہب میں رہے وہ اپنے مذہب میں رہے کرسچن اپنے مذہب میں رہتے ہو مسلمان اپنے مذہب میں رہتے ہو مسلمان مرد مسلمانہ عورت کرسچن سے شادی نہیں کر سکتا ہے مسلمان مرد کی بات ہو رہی مسلمان مرد کرسچن عورت سے شادی کر رہا ہے تو مسلمان مرد نے شادی کی کرسچن سے اس کی وائف ہے کرسچن اب مسلم فیملی اللہ کے تاتھ اف کورس اس کی شادی ریجسٹر ہوئی اور اس کو نکاح ریجسٹران نے اس کو ریجسٹر کیا ایسی شادی اور اس نے وہی نکاح نامہ جو مسلم کا استعمال ہوتا ہے وہی استعمال کیا گیا اور مسلم فیملی اللہ کے مطابق جو کالم ہے delegated of power of divorce حق کے تفویز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو حق کے تفویز اس میں اس نے لکھ دیا کہ میں بیوی کو حق کے تفویز دے رہا ہوں کسی شرط پر یا بینہ شرط کے جو بھی لکھ دیا جاتا ہے دیکھیں جو مسلم چونکہ وہ مسلم مرد تھا شادی مسلم فیملی اللہ کے تحت ہوئی تو اس حساب سے وہ کرسچن وائف کو delegated power of divorce حق کے تفویز دے دیتا ہے اگر چاہے ہم دیکھتے ہیں عیسائیت لا میں کرسچن لا میں ایسا نہیں ہے اگر دونوں جوڑے کرسچن ہیں تو اس میں delegated power نے حق کے تفویز نہیں دیا جاسا تھا ان کے قانون میں نہیں ہے چونکہ عیسائی کی جو شادی ہوتی ہے وہ سیکرامنٹ قسم کی ہوتی ہے جبکہ مسلم کے شادی جو ہوتی ہے وہ ایک یوں سمجھے ایک سیویل کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہم رولیں بھی آپ کو دے رہے ہیں دوہزار تین وئی الار پیج فور زیرو زیرو ہے اب مسلمان خامند جو ہے اپنے عیسائی بیوی کو حق کے تفویز طلاقہ دے سکتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے چونکہ شادی مسلم فیملی اللہ کے دعات ہوئی اور نکانہ مسلم کے ساتھ وہ دینے والا ہوئی مسلم ہے اس لیے وہ بیوی کو حق کے تفویز طلاقہ دے سکتا ہے ایک اپنے عیسائی بیوی کو بھی مسلمان مرد مسلمان اسمین خامند دے سکتا ہے اس کے لئے رولنگ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں نینٹی ایٹی فائیب سی ایل سی اے پیج ٹو ہٹ ڈبل فائیب یہ تھا ہمارا آج کے لئے گا لیکچر اس کے ساتھ مجھے اجازت دے کر پھر ملیں گے ہاو آن آئیز ڈے اللہ حافظ